ویلکم بیک نوے روز میں عام انتخابات کے نقاط سے مطالق کے سپریم کورٹ کا تاریخ دینے کے معاملے پر کوئی کردار نہیں تاریخ دینے کا معاملہ سپریم کورٹ یا کسی اور عدالت کا نہیں ہے دو نویمبر دوہسار تیس کی ملاقات کے بعد انتخابات کی تاریخ پر اتفاق کیا گیا ہے حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا اسی حوالے سے بات کریں گے بیورو شریف عدیل وڑائش سے عدیل بتائیے گا آرڈر میں کیا کیا بات لکھی گئی ہے جی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ صدر نے ختم بچوایا الیکشن کمیشن کو اور اس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن صوبائی حکومتوں سے مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کرے صدر کے اس خط پر الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا تاریخ دینے کے معاملے پر اس حوالے سے کوئی کردار نہیں اور صدر مملکت ایک عالی عوضہ ہے حیرت ہے کہ صدر اس نتیجے پر کیسے پہنچے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ تاریخ دینے کا معاملہ سپریم کورٹ یا کسی اور عدالت کا نہیں ہے صدر مملکت کو اگر رائے دینی چاہیے تھی تو آرٹیکل ون ایٹی سکس کے تحت رائے دے سکتے تھے یہ عدالت سے رائے لے سکتے تھے لیکن انہوں نے الیکشن کمیشنہ پاکستان کو خط لکھا اور اس نے رائے لینے کے حوالے سے ایک مختلف طریقہ اپنایا اس میں کہا گیا ہے کہ ہر آئینی آفیس رکھنے والا اور آئینی ادارہ بچمول الیکشن کمیشن اور صدر آئین کے پابند ہیں آئین کی خلاف برزی کے سنگین نتائج ہوتے ہیں آئین پر عملداری اختیار نہیں کی گئی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی وجہ سے غیر ضروری طور پر معاملہ سپریم کورٹ میں آیا اور سپریم کورٹ آگاہ ہے ہم صدر اور الیکشن کمیشن کے پیار میں مدافلت نہیں کر سکتے اس میں کہا گیا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے پر بہت شکریہ آپ کا